کرونا کے حملے جاری ہیں دنیا بھر میں محلک وائرس سے مننے والوں کی تعداد انتر ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مستلسل پانچ پہ روز بھی کرونا ایک ہزار سے زائے زندگیاں لے گیا عالمگیر وبا کرونا پر چین تو قابو پانے میں کامحاب ہو رہا ہے لیکن اٹلی سپین اور امریکہ کے بعد فرانس میں اس کے جان لیوہ حملے جاری ہیں اور یوں دنیا بھر میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ان سٹھ ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے جبکہ بارہ لاکھ چوہتر ہزار سے زائد لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں کرونا کے باعث امریکہ میں مسلسل پانچ میں روز بھی ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد امریکہ میں متاثرین کی مجموعی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار سے بڑھ گئی جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد نو ہزار پانچ سو سے زائد ہو گئی امریکہ میں آئندہ ہفتے کو قیامت خیز قرار دیا جا رہا ہے ادھر نیو یورک میں متاثرہ شہریوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور سوہ لاکھ کے قریب شہری کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیر ڈاکٹر فاؤچی کو مولک وائرس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بات کرنے سے روک دیا ہے پین میں بھی کرونا حملوں کا سلسلہ چند روز سے مسلسل جاری ہے جہاں اب تک بارہ ہزار چھے سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ایک لاکھ اکتیس ہزار سے زائد متاثرین میں شامل ہیں کرونا کے حملوں کے باعث اٹلی میں بھی ہر طرف خوف چھایا ہوا ہے جہاں اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے نئے اداد و شمار کے مطابق اٹلی میں متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو سے زائد جبکہ اموات پندرہ ہزار پانچ سو سے زائد ہو چکی ہیں اسی طرح فرانس میں بھی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ جرمنی میں بھی ہلاکتوں کی تعداد تیزی سے بڑھ کر پندرہ سو سے زائد ہو گئی کرونا وائرس کے باعث اموات میں اچانک اضافہ ہو گیا جہاں اموات کی مجموعی تعداد پانچ سو چوہتر سے بڑھ گئی جبکہ ستائیس ہزار لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں تین جہاں سے کرونا وائرس دنیا میں سب سے پہلے منظر عام پر آیا تھا اب وہ وبا پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے چین میں متاثرین کی تعداد اکاسی ہزار چھہ سو انسٹھ ہے جو کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار تین سو اکتیس ہے ایران تین ہزار چھہ سو تین سعودی عرب میں چونتیس یو اے ای میں دس اور بھارت میں ایک سو اٹھارہ زندگیاں کرونا وائرس کی نظر ہو چکی ہیں دنیا بھر میں اب تک کرونا سے متاثرہ دو لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھیس سے زائد افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں